ہمارے اردو میں گھٹی اور پنجابی میں گھٹی عربی زبان میں تہنیک کہا جاتا ہے تہنیک کا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے بہت سے واقعات موجود ہیں جس میں صحابیات اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتی تھی اور ولادت کے بعد لاتی تھی اور کمسنی میں لاتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں اس بچے کو لٹایا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خجور کو اپنے موں میں ڈال کر چبا کے نرم کر کے اس بچے کے تعلو میں لکا دیتے تھے تو یہ ایک میٹھی چیز کا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ان کے لیے اس بچے کے لیے دعا بھی کرتے تھے جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ وہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تہنیق کے لیے جب لائیں تو آپ نے اللہما فقہ خوفک دین ان کے لیے دین کے علم کی اور فہم کی دعا کی اور اس کے بعد بھی موقع پہ کی اور وہ سکولر اف دعما اور حبرول اما ہوئے تو یہ بہت دفعہ ثابت ہے صحابیات سے یہ عمل اب یہ گویاں ایک سنک کا عمل ہے اور کسرت سے اس کا واقعہ موجود ہے صحیح حدیث سے تو کوئی میٹھی چیز بھی دی جا سکتی ہے اس میں خجور بھی ہو سکتی ہے یعنی خجور کا گودہ وغیرہ ہاتھ سے نرم کر کے بھی دیا جا سکتا ہے اور شہد بھی دیا جا سکتا ہے اور آج کل بہت زیادہ یہ ہے کانسپٹ کے شہد بچوں کو نیون ایڈز کو فرسٹ ایر آفٹر ان دی فرسٹ ایر آف دیئر لائف شہد وغیرہ سے میڈکلی اور سائنٹیفکلی منع کیا جاتا ہے اور کہا کہ دیا جاتا ہے اس لیے کہ گھٹی میں بھی نہ دیا جائے اب وہ جو ایک دو قطرہ شہد کا گھٹی میں دے دیا جائے گا to make it more easy کہ کوئی میٹھی چیز دینے کیونکہ خجور وغیرہ کئی دفعہ جو آویلیبل ہوتی ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے اور موہ میں چبانے سے اس بندے کی infection یہ جو لعاب دہن کا داخل کرنا ہے یہ اکثریت علماء کی رائے ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا تو اگر کوئی آج کسی نیکو کا شخص سے کسی عالم دین سے کسی متقی سے کسی عبادت گزارس والے شخص سے یہ تحنیق کا کام کروایا جائے تو اس میں ضرور اختلاف رائے ہوگا کہ اس بندے کا اس شخص کا لعاب دہن بھی ساتھ جانا ضروری ہے کہ نہیں لیکن کوئی میٹھی چیز اس کے ہاتھ سے بہر کیپ اس بچے کے موں میں اور تعلیم میں لگانا یہ ضرور ہی اپنانے لا چاہیے اور اس وقت اس کے لیے خیر و برکت کی اس کی سوالحیت کی اس کے ایمان کی سلامتی اس کے نیکوکار ہونے کی دعا بھی کر لینی چاہیے اور نیکوکاروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اس لیے اس عمل کو ضرور اپنا لینا چاہیے اور شہد کے کچھ قطرے چٹا دینے سے شہد کا کوئی نقصان ہونے کا امکان نہیں ہے ویسے تو شہد اللہ نے جب قرآن میں کہہ دیا کہ پیہی شفاہ لینناس کے اس میں انسانیت کیلئے شفاہ ہے تو بچوں کو دے دینے میں بھی کوئی قباہت نہیں ہے لیکن بہر کیف گھٹی کی شکل میں اگر شہد دیا جائے یا قجور کا گودہ وغیرہ نرم کر کے دے دیا جائے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی این سنت سے ثابت ہے اور یہ جیسے آج نرسریز میں یا خدا نا خاصتہ بچے پری ٹرم ہوتے ہیں اور پھر وہ نیونیٹل آئی سی اوز میں ہوتے ہیں بچے تو وہ جب بچہ ماں کے پاس آئے اور جب بچہ اقارب کے پاس آئے تو اس وقت بھی وہ عمل اپنایا جا سکتا ہے لیکن جو بچے شروع میں ہی ماں باپ کے پاس آ جاتے ہیں تو اس کو جیسے جلدی دے دیا جائے جو بچہ لیتے ہیں اور ویسے بھی اس میں بہت حکمت ہے ایمیجرٹلی ڈیلیوری کے بعد بچوں کا بلڈ شگر تھوڑا سا ڈراپ ہونے کی تینڈنسی ہوتی ہے تو یہ میٹھی چیز جو ہے اس کو تھوڑا سا سیب بھی کر لیتی ہے بہرحال یہ تو بہت تھوڑا سا دیا جاتا ہے لیکن یہ جب بھی سہولت ہو جائے اس کو کر لینا چاہئے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے